بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آج سب سے پہلے تو متعدد ویڈیوز ہم کر چکے ہیں شروع سے ہی جو یہ کرونا کووڈ نائنٹین کے بارے میں اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے ہیں لوگوں کو طریقہ کاروی بتاتے رہے ہیں کس سے بچنا کیسے ہے لیکن اب دن بہ دن یہ وبا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان کے اندر جو بہت زیادہ اس بات پر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم نے کرونا کو کنٹرول کر لیا اور ہمارے ہاں جو ہے وہ کرونا ختم ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جہاں سب سے زیادہ اموات ہو رہی تھی وہاں پر انہیں کنٹرول کر لیا اور ابھی ان کے امریکہ کے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگے وہ آپ پاکس میں جا کے مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے اور بغیر ماس پہن کے بھی آپ پھیر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تقریباً عبادی کو جو ہے وہ مجورٹی جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو چکی ہے ہمارے گردو نواہ ہندوستان میں ایک پرسنڈ لوگ ہو ہوا بنگلہ دیش سری لنکا مالدیز میامار ملیشیا یعنی میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ان کے ساتھ کمپیر کر رہا ہوں سب سے کم اگر ویکسینیشن ہوئی ہے تو پاکستان میں ہوئی ہے اور میں پہلے بھی حکومت سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ بھائی خدارہ آپ باقی یہ سارے کام چھوڑ دیں اس سے آپ کی پبلیسٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ اپنے لوگوں کی جان بچائیں آپ یہ جو آپ نے دسترخور یا لنگر خانے کھولے ہوئے ہیں لوگوں کے رہش کے لیے جگہیں بنائی ہوئی ہیں اساس پروگرام کے ذریعے پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو یا اور دیگر فنڈز جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں لونز دے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اپنے لوگوں کی جان بچائیں اگر آپ نے اپنے لوگوں کی جان بچا لی تو پھر ان کو آپ کھانا بھی کھلا سکیں گے ان کو رہش بھی دے سکیں گے اور ان کو اپنا گھر بھی جو ہے وہ مل جائے گا اب انڈیا کے اندر آپ دیکھیں یہ کیا ہوا کہ تین ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ کیسز ڈیلی آ رہے ہیں اور یہ وہ ہیں جن کو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں جو انٹیسٹڈ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ایک عرب کی پاپولیشن ہے وہاں کے چند لوگوں سے میری بات ہوئی اور ایک جنرلسٹ کا بھی میں سن رہا تھا جس کے والد جو ایسی کرونا کا شکار ہو گئے تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے حالات ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کو بھی ہاسپیڈلز میں جگہ نہیں مل رہی اور جو نہیں کر سکتے وہ بچارے فٹ باتوں میں اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا جو بہت سے لوگوں نے کہی کہ دیکھیں ہندوستان نے کشمیر میں لوگ ڈاؤن کیا اور وہاں پہ اٹراسٹیز کمیٹ کی سٹیٹ ٹیلرزم کیا تو ایک لوگ ڈاؤن کشمیر کا تو ساری دنیا لوگ ڈاؤن ہوگی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ بی ایسی یہ تھی کہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی اور ہندوستان کی جو نیریٹیو تھا اس کو زیادہ سنتے رہے اور وہاں کے لوگوں کے جو جو مشکلات ہی ان کو اس پہ دھیان نہیں دیا اور پھر اگر ہندوستان میں لوگ میرا سن رہے ہیں بات سن رہے ہیں یہ پہنچ جائے تو جب آپ نے کرفیو لگایا وہاں پر تو دیکھیں ہم کتنے شہروں میں آپ کے کرفیو لگ گیا ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دیکھ کر ہمارا دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لا تعداد لاشیں جو ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے اور شمشان گھاڑ جو جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پہ جگہ ملنی مشکل ہوگی ہے کریمیشن کے لیے ہسپٹلز جو ہے اس کے باہر لوگ پڑے ہوئے ہیں اور یہ حالات آکسجن کی ختم ہوگی ہے ویکسینیشن جو ہے آپ چھوٹے ملکوں کو گفٹ میں دیتے رہے اور باہر ایکسپورٹ کرتے رہے لیکن اپنے لوگوں کو آپ نے نہیں لگائی میں اپنے بھی ادھر ان سی او سی جو کہ دن رات میٹنگز کر رہے ہیں آج کل اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کریٹ لے جانے کے لیے اور ٹیلی ویجن پر آنے کے لیے اور اپنی بات بتانے کے لیے تو بڑی کوشش ہو رہی ہے لیکن بات امپلیمنٹیشن کیا ابھی تک ہم نے جتنی ویکسین ملی ہمیں توفہ میں ملی ہے کچھ ہم نے خریداری کی کوشش بھی کیا لیکن ابھی تک وہ یہاں پہنچی نہیں ہے اکتباہ گرد و نوا کے ملکوں میں پاکستان سب سے زیادہ کم لوگوں کو لگی ہے ویکسین آپ چالیس سال کے پچاس سال کے لوگوں کی ریجسٹریشن تو کر رہے ہیں لیکن ویکسین ہوگی تو ان کو لگے گی جہاں جہاں پر بندوبست ہے بہت اچھا بندوبست ہے لیکن اگر یہ مزید اس کو بڑھائے جائے اس کے دائرے کو بڑھائے جائے اور تمام ہمارے جو ریسورسز ہیں ہمیں ڈائیورٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرسکیں پھر ایسو پیس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک مردبہ پھر فوج کو بلائے گیا اور جہاں پہ سلاب آجائے یہاں پر کوئی زلزلہ آجائے کوئی پھل صفائی کرنی ہو نیرو کو صاف کرنا ہو اور کہیں بھی کوئی بھی آفت آجائے تو وہاں پر فوج کو فوری طور پر کلب کر لیا جاتا ہے اور پھر فوج ہی سب سے زیادہ فوج کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے جس طرح آج کل جو ہو رہا ہے اور جس طرح کی زبانیں استعمال کی جاری ہیں ان ایسو پیس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے فوج کو تو بلایا اور کہیں کہیں ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو ڈڈے بھی مارے گئے لیکن یہ تو ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یار آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں آپ کو کہہ رہی ہے آپ کے فائدے کے لیے کہا جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ڈسپلن کا کیا حال ہے کہ ریڈ لائٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں موٹسائکلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کو دیکھ لیا یا فوجی کو دیکھ لیا تو ماسک اوپر کر لیا جیسے گزرے ماسک پھر نیچے کر لیا تو یہ چیزیں جو ہے بند ہونے چاہیے ہمارے ہاتھ دیکھیں ڈسپلن موٹر وے پہ طریقہ کار اور ہے جی ٹی روڈ پہ طریقہ کار اور ہے جہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان فورس کیا جا رہا ہے وہاں پہ عمل درامت کر لیتے ہیں ہم بہت سی جگہوں پر اب پولیس اور جا کر ہم اس کو امپلیمنٹ کروانے ہی کوشک کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب آکسجن کہہ رہے ہیں کہ کم ہو جائے گی اب ہندوستان کو دیکھ کر ہمیں فکر ہو گی ہے اور ہندوستان کے لیے ایک سو سینتیس سی اے اوز نے ساری دنیا کی اٹینشن جو ہے اس وقت ہندوستان پر خدا رہا خاصتہ یہاں پر کوئی کمی پیشی ہوگی تو پھر ہمیں ان کی توجہ دلوانے کے لیے بہت سی جانوں کا زیا ہو جائے گا ہمارا اور وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے سے ہی چاہیے تھا کہ ریزروز لے کے رکھتے فالتو بیٹس بنواتے آپ دیکھ لیں آسپٹلز میں جگہ ملنا بڑا مشکل ہے اگر کسی کو سرکاری ہسپتال میں چلا جائے تو اس کو توجہ ہی نہیں دی جاتی اور کوئی پرائیوٹ ہسپتال میں چلا جائے تو اس کو پہلے کہا جاتا ہے کہ لاغ ڈیل لاغ رپیہ جبا کرو اور پھر اس کے بعد ہم علاج شروع کریں گے یہ بھی ہمارا اگنرالہ طریقہ کہا رہے ہیں اس پہ بھی قانون سازی ہونے چاہیے اس پارلیمنٹ کے اندر کہ کسی بھی ہسپتال میں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا ہو چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو اگر کوئی امرجنسی میں جاتا ہے تو پہلے اس کی جان بچائی جائے پھر دیکھا جائے کہ ہمیں اس سے پیسے ملیں گے کی نہیں ملیں گے یہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ بہت اچھی بات ہے لوگوں کو جو دیئے گئے ہیں اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے لیکن اتنے سب کے پاس کیونکہ نہیں ہیں اس لیے ہر کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب ہمیں اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری توجہ دینی چاہیے ریزروز ہونے چاہیے آکسٹین ہونی چاہیے اور ویکسینیٹ کرنے چاہیے لوگوں کو ویکسین جو ہے چاہے دنیا میں کہیں سے بھی مموانا پڑے اپنے لوگوں کو لگانا چاہیے اور اس سے پہلے کہ مسئلے پیدا ہو جائیں اب وزیراعظم کی خواہش ہے کہ لوگوں کی جو ہے کاروبار بند نہ ہو اس لیے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف اگر خدا لگ خاصتہ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو پھر آپ کو لوگ ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا لوگوں کا روزگار پہ بھی اثر پڑے گا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس طرح کے برطانیہ میں چھوٹے چھوٹے بزنسز کو انہوں نے لاکھوں پاؤنڈ جو ہے ہزاروں پاؤنڈ جو ہے ان کو دیئے تاکہ وہ اس کو سسٹین کر سکیں اپنے معاملات کو تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں سے بھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں